اس مومن نے اپنے باپ کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی آیا موصوب گئے نماز پڑھے نماز پڑھ کے واپس آئے اس نے دیکھا بیٹا میں رس ہو رہا 24 پچھل سال کے لڑکے بچے آسی ہوتے ہیں بابا جی کا خود دل یہ کرتا ہوگا یہ کام کرنے کو وہ حضرت محمد خود جو ہے نا وہ ارلی برڈ ہوں گے اگر وہ نائی سے بھی ان کو پروپلم ہے اس ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسلام ہی اگین سائن کے کچھ عرصہ پہلے ایک میں نے خبر شیئر کی تھی دو سال پہلے اس میں اس مومن نے لنک اس کا ڈسکرپشن میں میں نے ڈالا ہوا ہے اس مومن نے اپنے باپ کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی یعنی اس کا باپ نماز نہیں تھا پڑھتا اس لئے اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا اسی طرح افریقہ میں ایک واقعہ آیا اس جانور نے اپنے سگے ماں باپ کو چھنیاں مار کے خون کر دیا انہوں کا قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے گستاخی کی تھی تو جو مذہب اس طرح کا ہو وہ آگے کیا لے کے جا سکتا ہے اب یہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے تھوڑی سی اب کراچی میں ایک باپ نے اپنے پچیس سالہ بیٹے کو تھوڑی مار کے اس کے سر پر اس کو قتل کر دیا خبر کیا ہے جی مبشہ رضا نے ایچھا ایدھر بریک لکھا ہے دوسری جگہ پہ تھوڑی لکھا ہے بٹ بلنٹ فورس ٹراؤما ہے آیا محصوب گئے نماز پڑھ میں نماز پڑھ کے واپس آیا اس نے دیکھا بیٹا میرا سو رہا 24-25 سال کے لڑکے بچے ایسی ہوتے ہیں اس نے اس کو یا تو تھوڑی ماری یا انٹ مار کے ساتھ اس کو وہیں پہ وہ بچہ جاگ ہی نہیں سکا وہیں پہ پھڑک کے مار گیا بچارا اور پولیس آئی پولیس نے اس کو ارسٹ کر لیا اور اس نے بیان میں یہ کہا کہ میں نے اس کو بڑی دفعہ وارننگ دی تھی کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھا کرو لیکن اس نے صبح اٹھ کے نماز نہیں تھا پڑھتا اس نے پھڑکا دیا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خامدی صاحب کا آرگیومیٹ ہے بڑا مزے گا دین فطرت ہے یہ فطرت کا دین یہ فطرت کا دین نہیں ہے کوئی بھی you can make an argument کہ آپ اس سے discipline پیدا کر رہے ہیں صبح جلدی اٹھنا اچھی بات ہے اس سے discipline پیدا آتا لیکن یہ فطرت میں نہیں ہے فطرت میں یہی ہے اور کئی لوگوں کی فطرت بھی ایکشوی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹوٹیلیٹیرین ایڈیولوجی اسے ان کو پتہ نہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو نائٹ آؤل سمجھتے ہیں کچھ اپنے آپ کو ارلی برڈ کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں اپنی مرضی سے کہتے ہیں کچھ لوگوں کو یعنی رات کو کچھ دو ڈھائیس بجے جا کے سوتے ہیں صبح نو دس بجے اٹھتے ہیں اوکے اب کیا کریں جی ان کی باڈی کلوک ہی اس طرح بنی بھی ہے یا ان کی عادت ہی اس طرح کی ہے اب یہ کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ کیا کرنا ہے ان کے پاس بات بہی آجتی ہے ہمارے ایک بابا جی تھے انہوں نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ یوں کرنا کیوں جی بابا جی کا خود دل یہ کرتا ہوگا یہ کام کرنے کو وہ حضرت محمد خود جو ہے نا وہ ارلی برڈ ہوں گے اسے انہوں نے اگر وہ نائٹ آول ہوتا ہے نا تو مزے کی بات یہ انہوں نے رات ایک بجے کی نماز رکھ دینے تھی وہ پھر اگلے دن دس بجے کی رکھنی تھی یہ مرزی کے مالک ہمارے بڑے سرکات تو یہ خود تو مصوف چلے گئے گزر گئے اور پیچھے عوام کو چھوڑ کے چلے گئے اور عوام ابھی تک دواروں میں سر مار رہی ہے ہاں جی اس ویہے سے again not saying mostly مسلمان ایسے ہیں لیکن یہ جو کھچاتا نہیں ہے زاری بات conflict تو raise ہو گئی انسان اسلام individuality کی عزت نہیں کرتا it's a very anti individualist ideology it's a collective ideology اور جتنی collective ideologies ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں for the greater good جیسے وہ پٹے نے لگا وہ اٹھا کے جیلیں خالی کرتی گولیاں کھاؤ لیکن وہ مجھے town لے کے دو بخموت مجھے لے کے دو وہ سارے مری جا رہے ہیں وہاں پہ تو اسی طرح اسلام کی بھی mentality west کی جو mentality وہ individualism کے اوپر ہے individual life matters individual choices matter تمہیں اگر یہ اپنی زندگی اس طرح گزار دیں تو state تمہیں نہیں کہہ سکتی کہ ایسے کرو یہاں پہ ہر چیز کے اندر انگلی گزائی بھی ہے یہ صبح نو بجے اٹھنا چاہیے داڑی رگنی چاہیے داڑی نہیں رکھو گا تو یہ ہوگا اس سے collective mindset کھڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے جب ہم عورت مارچ کے پر بھی بات کریں گے اس سے بھی ان کو problem ہے اس ساری چیزیں اسلام ہی again saying اس طرح کی چیزیں اس میں سے نکلتی ہی نکلتی جتنی totalitarian ideologies ہوتی ہیں وہ اسی طرح collective blames رکھتیں گے لوگوں کے اوپر میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی